اسلام علیکم میں یوٹی فیملی ویلکم بیک ٹو امجھے ویلوگز امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اچھا جی تو یہاں پہ سب سے پہلا تو میری آگئی چیز یہ میں ہمیشہ ہی کھاتی ہوں لے اس ٹوفی وغیرہ یہ سب مجھے کھانا پسند ہے تو میں ہر ٹائم کھاتی ہوں فیاس جب بھی آفس سے آئیں گے کہیں سے بھی آئیں گے تو میرے لئے اس طرح ایک شاپ پر ضرور ہوگا کھانے پینے کا مجھے تو یہ سب بہت پسند ہے کھانا پینا تو یہ اس طرح کی ایملی ویل ٹوفی بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو فیاس کہتے ہیں آپ ابھی بھی بچی ہو شاید میں نے کہاں جی مجھے تو یہ سب بہت پسند ہے اور ویسے آج جو ہے نا کچھن کے کچھ کام کرنے ہیں اور آپ لوگ انسا ویڈیو شیئر کرنی ہے تو اس سے پہلے میرے چینل کو آپ لوگ جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اچھا جی تو آج ہمیں یہ دودھ آئے نمان بھائیوں کی طرف سے انہوں نے ماشاءاللہ سے اپنا فام اپن کی ہے خالص دودھ ہے تو یہ ہمیں گفت ملے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ترقیان دے کامیابیاں دے اور وہ اسی طرح کامیابیاں حاصل کرتے رہیں دودھ تو بہت ہی اچھا لگ رہے اب پییں گے دیکھیں گے کتنا خالص ہے اور آپ لوگ ان کو بھی ضرور بتائیں گے ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے اللہ پاک ان کو بہت ساری کامیابیاں تا فرمائے آمین سم آمین اچھا جی تو یہ ہے میرا چولہ کافی ٹائم سے بہت ہی گندہ ہو رہا تھا اس کے اوپر جو ایک میل سی جم گئی ہے بہت زیادہ تو میں نے سوچا کچھ ٹرائے کرتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں تو میں نے آج کہا کہ آج اسی کام پہ جو ہے نا پورا دن لگاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ میلے ہو رہے ہیں تو میں کیا کر رہی ہوں میں سب سے پہلے میں اس کے اوپر ویم ڈال دوں گی ویم ڈالنے آپ نے اچھے طریقے سے اور کم از کم آدھا گھنٹا چالیس منٹ اس کو چھوڑ دینا ہے ویم ڈال کے اور جی ان کے اوپر بھی میں تھوڑا تھوڑا ویم ڈالوں گی تاکہ یہ بھی اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں کافی برے ہوئے ہیں کافی گندے ہو گئے ہیں کالے بلکل ہو چکے ہیں تو اس کو میں نے سوچا ہر صاف کرتے ہیں میں نے چالیس منٹ کے لیے نے چھوڑا تھا اس کے بعد میں نے نائف لی چھوڑی لی اور اس سے ذرا میں ان کو صاف کر رہی ہوں تاکہ اوپر سے جتنی بھی محل ہے وہ آسانی سے اتر جائے چلیں جی اب میں اس سے سابون سے ذرا صاف کرتی ہوں تاکہ یہ اور مزید اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں کیونکہ بہت ان کا برا حال ہو رہا تھا بہت محلی ہو رہی تھی میں نے کافی ٹائم سے ان کو صاف نہیں گیا تو آج میں نے کہا ٹائم نکال کے ان کو صاف کرنا ہے تو یہاں بس میں اسی کام میں لگی ہوئی ہوں ساتھ تھوڑا سا میں نے اور وی میٹ کیا اور اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا یقین جانے آپ نے اس طرح کرنا ہے تو آپ کا چلہ کافی حد تک صاف ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اوپر سے جو ایک محل تھی نا وہ اتر چکی ہے اور بہت اچھے طریقے سے صاف بھی ہو چکا ہے اچھا جی تو اب میں اس سے صاف کرنے لگی ہوں یقین جانے جب آپ نے اس سے صاف کرنا ہے جب بھی کوئی اس طرح کا کام کریں گلوز ضرور پہنا کریں میرے پاس تھے تو صحیح لیکن مجھے یاد نہیں رہا اور جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ مجھے گلوز واقعی میں پہننے چاہیے تھے کیونکہ میرے جو نیلز تھے نا بہت بلیک ہو گئے تھے میرے ہاتھ بھی کافی گندے ہو گئے تھے تو کیونکہ اس میں محل کچھ زیادہ تھی آپ یقین جانے اس پروسس کو دو سے تین دفعہ کریں گے آپ کے جو چول ہیں جو بہت زیادہ میلے ہوتے جس طرح میرا ہو چکا تھا تو بہت حد تک صاف ہو جائیں گے اس پہ میں نے تھوڑا سا میکس ڈالا تھا اور اس کو بھی پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد صاف کیا تو کافی حد تک یہ بھی صاف ہو گیا تھا اور بہت زیادہ گند نکلا میں نے سالہ صاف کر لیا اس کو میں ایک دفعہ دو دفعہ پھر ٹرائی کروں گی تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا جن کے کم میلے ہیں ذرا کم ہے تو وہ ایک دفعہ بھی اس کام کو کریں گے تو یقین جانے بلکل نیو ہو جائیں گے بلکل اچھا جی تو میں تو بہت تھک چکی تھی اور مجھے لگ گئی تھی شدید بوک کیونکہ کافی زیادہ کام تھا اور میں بہت تھک چکی تھی تو میں نے یہاں بیٹھ کے تھوڑے گریپس کھائے خود کو کھا کے تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں کیونکہ اگر ہم پورا دن کام کرتے رہیں گے اور ریسٹ نہیں کریں گے تو اگلے دن بلکل بھی ہمت نہیں ہوتی گھر میں کام کرنے کی کافی ٹائم سے میں مہر کو ڈھونڈ رہی تھی اور مہر میڈم جو ہے نا بابا کے پاس بیٹھی ہیں فیاس کیا کرتے ہیں وہ تو بیزی ہوتے ہیں اپنے کام میں اور مہر کو لگا دیتے ہیں موبائل اور وہ بہت دیر تک فیاس کے پاس اسی طرح یہی ٹیبل پر بیٹھی رہے گی اور موبائل دیکھتے رہے گی تو میڈم کا یہاں اپنا ہی کام چل رہا ہوتا ہے تو وہ بابا کو اکثر ونہ تنگ کرتی ہمجھے لیپٹاپ بھی دے دو کمپیوٹر بھی دے دو سب کچھ دے دو اور مہر یہاں آپ لوگوں کو جو ہے نا پیاری سی سمائل دے رہی ہے تو میں اب اپنا یہاں پہ پیارا سا ویلوگ بھی اینڈ کر رہی ہوں تو اگر آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا تو جلدی سے کر دیں چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ کمنٹس میں ضرور بتانے کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا اب آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا میں بہت تک چکی ہوں سونے لگی ہوں نیکس ویلوگ میں ملوں گی اللہ حافظ